موسیقی شالیمار آئس کریم پارلر اور بیکرز اگلیس کیکز آر ایویلیبل ہیر نیر ٹو ٹاؤن پولیس ٹیشن محبوب نگر اسلام علیکم ناظرین میٹرو نیوز اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر حکومت کی جانب سے عیدگاہ وقف رحمانیہ کی زمین پر شادی خانہ بنانے کے فیصلے کو واپس لینے پر شہریان محبوب نگر نے اس فیصلے کا خیر مخدم کیا زمن میں ایک پریس کانفرنس رکھی گئی جس کو مقاطب کرتے ہوئے جناب عوض بن احمد باحیال صدر مدینہ مسجد محبوب نگر نے کہا کہ عیدگاہ کی زمین پر جو شادی خانہ تعمیر کیا جا رہا تھا وہ ایک غیر شرائع عمل ہے جس کی شریعت کوئی اجازت نہیں دیتی اور جناب عوض صاحب نے کہا کہ جناب ڈاکٹر ویشنی نواز گوھر صاحب نے شہریان محبوب نگر کے احساسات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ واپس لیا جو ایک خوش این عمل ہے جس کا تمام اہلیان محبوب نگر بالخصوص مسلمانان محبوب نگر اس کا خیر مخدم کرتے ہیں اور تمام شہریان محبوب نگر منسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ شادی خانہ خلب شہر میں موجود اردو گھر کی ارازی پر تعمیر کرے یا کہیں سرکاری ارازی جو خلب شہر میں موجود ہے اس میں تعمیر کرے تاکہ وہ اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے اس پریس کانفرنس میں جناب محمد تقیودین صدر بیت الخیر فاؤنڈیشن جناب شیخ فارو خسین صدر ٹی آل میوہ جناب صادق حسین انین یونین مسلم لیگ جناب میر شویب علی جناب آمین نقش بندی جناب محمد آمیر سوہل اور نوجوانوں کی کسی تعداد موجود تھی دیکھئے یہ ریپورٹ پیور ریپورٹ میچو نیوز اپ دیٹس میاود بن احمد باہیال صدر مدینہ مسجد مسلمانہ نے محفظ نگر عیدگاہ کمیٹی اور محضیز منسٹر جناب ڈاکٹر سری نواز گارڈ صاحب منسٹر محکمہ آپکاری کھیل کود آسار خدیمہ تیلنگانہ سے مخاطب ہوں السلام علیکم حال میں عیدگاہ کمیٹی کی لاپروائی سے غیر شرعی کام جو عیدگاہ کی مخفی زمین میں ہونے کو جا رہا تھا اس کو جو ہے جناب گارڈ صاحب کی دورت سانکھیں زمانہ شنہ سانکھیں محسوس کر لئے اور مسلمانوں کا درد مسلمانوں کا قرب مسلمانوں کے روجان کو سمجھتے ہوئے وہ جو معاملہ شادی خانے کا تھا اس کو فیل فور منسوخ کر دیئے ہم تمام جو ہے گارڈ صاحب کی اس منسوخی کو دل کی گہرہ اسے جو ہے مانتے ہیں چاہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں دوسری آپ سے خواہش یہ ہے جب کبھی بھی ایسے مسئلہ آتے ہیں تو آپ جو ہے شہر کے موزیز مسلمانوں سے قولما سے ضرور بات کیجئے جب کبھی جو ہے عیدگا کا مسئلہ آتا ہے مسجد کا مسئلہ آتا ہے خبرستان کا مسئلہ آتا ہے کسی درگا کا مسئلہ آتا ہے چلے کا مسئلہ آتا ہے یہ سارے مسائل میں جو ہے بڑے لوگوں سے ضرور بات کیجئے ان سے معشورہ کر کے ہی کوئی کام کیجئے تیسری بات وہ جو پیسے اب ایک کروڑ روپے عیدگا کے لیے جو یہ کیے تھے موخب کیے گئے تھے وہ پیسے جو ہے کہ آپ اردو گھر جو ہجی غفر پیٹرل پم کے بازو ہے اور جو it is also in the heart of the city اس کو بھی آپ چاہے تو جو ہے کمیونٹی ہل بنا سکتے ہیں اس کے اوپر دو جو ہے شادی خانے کے بات سے دو بڑے بڑے ہلز بھی بنا سکتے ہیں اس سے اٹھ کے بھی اگر کسی کی کوئی رائے ہے تو وہ بھی دیکھئے اب بات آتی ہے مہمینور کے ڈیلپنٹ کے ڈاک ساپ تو میں یہ کہوں گا you have converted jungle into heaven مہمینور جو ہے دو ہزار چودہ سے پہلے ایک دوں backward undiveloped تھا اس کو بھی اس خدر ڈیولپٹ کر دیا ہیں آپ اور heads up to you تیسری بات یہ جو آپ کی جو گورنمنٹ ڈی آر ایس کی گورنمنٹ ہے اس خدر جو ہے بیوٹ گورنمنٹ ہے اور اس کا لائنڈ ارڈر استناس شاندار ہے دورنگ دی لائنڈ نائن ڈیرز بیوٹ نائنڈ ڈیوٹ سنگل کس کمیونیل ریعت ان ڈی انٹیر تلہنگانا تو ایسے میں جو ہے ساری باتیں آری جانب چیف مینسٹر کے ساپ کو بھی جاتی ہیں آ آج کل بیرس کے پریسیڈنٹ بھی ہیں نیشنل پریزنٹ ہے ان کے ساہب زادے جو ہے بلیوٹ سن کے ٹی آر ساپ کو بھی جاتی ہیں خود آپ جو ہے اس میں انکلوڈ ہیں اور تمام ایمیل لائنڈ آرر کے تعلق سے تو ہندوستان بھر میں آج کوئی بھی نہیں ہے اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں گا ایک معاملہ دلی میں ہوا تھا نپور شرما کو گرفتار بھی نہیں کیا دوسری جو پولیس آئے تھے ان کے بھی حوالے نہیں کیا جبکہ حیدرواز میں راجہ سنگھ نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تو چار مہن تو جیل میں رہ کیا اس کے اپر کیس ہے آخر ہونی چاہیے آخر بات جو ہے آخر محمد کیس بی پانہ ہم جو ہے پاتہ بھی دیتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں درگا بھی جاتے ہیں اور نیاز بھی کرتے ہیں سرکار کی شان میں سرکر کا دن بھی منا بار بھی بھی کرتے ہیں اور عید گا مسلح بھی سنتے جائیں مسجد مسلح بھی سنتے اسی فیصد مسلمان مہم نگر میں رہتے ہیں سنی مسلمان رہتے ہیں ایسے میں عید گا کمیٹی میں نان سنی کیا کر رہا ہے وہ ہماری آپ سے خواہش ہے اس کو فل فور ہٹا دیں یہ ساری باتیں آپ ہماری اگر منون سن لیتے ہیں ہم آپ کے کبھی بھی خلاف نہیں رہی یہ بات لوگوں میں ایک غیر غلط میں سے جا رہا ہے کہ گوڑ صاحب کے ہم کبھی خلاف تھے آپ کے ہم آپ کا دیولیپنٹل وارک ہے اسے تو ہم برابر امپریس ہو رہے ہیں آپ دیگر گام اسے البت آپ کے اطراف جو حلقہ رہتا ہے وہ حلقہ اگر ہمارے تعلق سے غیر غلط بل رہا ہے تو ان کے اخلاق ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں آپ ہم سے بات کر کے دیکھئے اگر ہماری گفتو میں باز وقت تھوڑی باتیں تلفی رہتے باز ایک بات سخت بھی بولتے ہم مہر صحیح رہتے آپ ہم سب چاہ رہے ہیں آپ سے وقت لیں پتہ نہیں آپ کب دیتے وقت اب محرم بھی شروع ہو گیا محرم میں گل پوشی کا مسئلہ ہو نہیں سکتا محرم کے فوری بعد ایک دن رکھیں گے آپ کو بلائیں گے آپ سے بات کریں گے اور آپ ہم سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوں گے یہ میری میرے ایکسپیٹیشن سے لہٰذا چند بات آپ سے چند بات کیا ہوں وہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اگر ان بات میں کہیں آپ کو کچھ تلخی نظر آئی کوئی اسی بات ہے تو میں آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں خدا حافظ السلام سلام علیکم رحمت اللہ آئی فر ورک آت ہو نا پیر شیخ فارک سین تلنگ آل می ور آشت ار دیکھ چھو مر ای رو جو گت کنی نیلل لگ محومنگر لگ موسلم پر جل چل رہی جن لگ جد نی منا محومنگر شا سب بیل را شت كیب مانتری ور سری نو آز گوڑ گار موسلم پر جل مانو بھاول نیرم جل جل موسلم لگ شا نیرم 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 جل موسلم لگ موسلم 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 مigrade موسيم موسلم ملٹی پرپس شادی خان نرمی ستامن چپتہو نارو مری آینا اندری ایفی پرال تیسکونن چپتہو نارو انتور کود ایفی پرال تیسکو لید ادھی حجہوز نرمانم کانی ونڈی ای شادی خان نرمانم کانی ونڈی آینا اگمین سوچیستو نام سری نواز گاوڑگارو میک پدی وچھارو از ایم پارٹی چیرمین اینٹو نار میروں موسلم لہ پردنس اینٹو نار میروں موسلم لہ پردنس اینٹو نارو موسلم لہ پردنس اینٹو نارو اینٹو نارو موسلم منگی مہمشنگar پارل پازل سبھیلوک بہ ش Zenites ملٹی ملٹی ملакс ملٹی 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 drie من 혼 small to find محبنگار پارلمنٹ سبیلو کورتا اوننم دینی دیمانگا بھاویین چاکنڈا میکن رکوشت کا بھاویین چاہلی این دیمانگ جیس تنا مانٹے این نالگو سموچنا لے سموچنا لے سموچنا لے سموچنا لے رینڈو کئیٹ لے نا داداپو مگلی نا تومید کوٹلو میں موسیقی مہومنگر پٹھن نرمات مہومنگر نرمیچن راجت مہومنگر مہومنگر نرمیچن راجت محومنگر محمد بن مدرم موسیقی 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 محمد صادق حسین اسٹیٹ اسسسٹنٹ سیکریٹری انڈین یونین مسلم لیک کلنگانہ چیٹ جیسا کہ آپ تمام حضرات میڈیا اور اقبارات کے ذریعے واقف ہو چکے ہیں کہ محبوب نگر کے عیدگاہ وقف رحمانیہ کا جو معاملہ درپیش ہوا تھا اور جس سے محبوب نگر کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوری تھی اس معاملے کو جیسا کہ اوہ صاحب نے فرمایا دورندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے منشٹر صاحب نے اس معاملے کو واپس لے لیا ہے جس کا انڈین یونین مسلم لیک خیر مخدم کر دی ہے لیکن سوال یہ ہے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ قافلہ لٹا کیسا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور صاحب نے فرمایا اپنی بات میں کہ اب منشٹر صاحب کو سوچنا ہے وہ ان کے ساتھ رہنے والے ان کو کس دشاہ میں کس سمت لے جا رہے ہیں یہ غیر ضروری مسائل میں الجھا کے حکومت وقت اور وزیر محصوف کو بدلام کرنے کی کوشش کی جاری ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جیسے کہ آپ سب اس بات سے با خوبی واقف ہیں کہ عید الازحا کی دن شہر محبوب نگر میں عیدگاہ کمیٹی کے جانب سے ایک فیصلہ لیا گیا تھا کہ عیدگاہ پر شادی خانہ بنانے کا جس کے تمام شہر محبوب نگر کے مسلمان خلاف رہے اور الحمدللہ سب کی جدو جہدوں کے بعد حکومت تلنگانہ یعنی کہ ہمارے حردیل عزیز امیلے صاحب ڈاکٹر عوی سنوازگورد صاحب کی جانب سے اس فیصلے کو واپس لیا گیا اور کھلے الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ اس مقام پر فرمشن حل نہیں بنیں گا کوئی اور مقام پر انشاءاللہ بنایا جائیں گا تو برحال ہماری حکومت تلنگانہ سے اور ڈاکٹر وی سنوازگورد صاحب سے یہ ہماری اپیل ہے ہماری ڈیمائنڈ ہے کہ اردو گھر جو شہر کے خلب میں واقع ہیں اسے کمیونٹی حال بنایا جائے مسلمانوں کے لئے اور ڈیو آفیس کو فرمشن حال ملٹی پرپس ملٹیپل فرمشن حال کے تحت مسلمانوں کو بنا کر دیا جائے جس کی ہم سب خواہش کرتے ہیں اور دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ٹی آر ایس پارٹی کے مسلم رہنما منسٹر صاحب کیا اور حکومت کے پاس اس طرح سے باوار کرا رہے ہیں کچھ چہروں کو یعنی کہ جو بھی حکومت سے سوال کرتا ہے کہ اپنے حق کے لئے سوال کرتا ہے تو اسے منسٹر صاحب کے خلاف بتا رہے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے ہم ہر وقت ٹی آر ایس گورنمنٹ اور ہمارے ایمیلے صاحب کو ساتھ دیتے آئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے برحال انشاءاللہ بہت جلد منسٹر صاحب سے ہم ملاقات کریں گے ریپریزنٹ کریں گے جس میں یہ لکھا ہوگا جس میں یہ کہا جائے گا کہ اردو گھر کو مسلمانوں کے لئے کمیونٹی حال بنایا جائے اور ملٹی پرپس فرمشن حال ڈیو آفیس میں بنایا جائے برحال اس کے بعد میں اپنی خصوصا اپنے شہر محبوب نگر کے تمام مسلمانوں کا بالخصوص نوجوانوں کا شکر ادا کرنا چاہوں گا بیت الخیر فانڈیشن کی جانب سے کیونکہ جو آپ لوگوں نے ایک جھوٹ ہوتے ہوئے اس مہم میں حصہ لیا اور یہ ہم سب کی جتجہد ہے جو اسے ہم نے کامیاب ہونے سے عیدگا کمیٹی کے استانشاہ یہ فیصلے کے خلاف کام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ دنوں میں شہر محبوب نگر میں واقع وقف رحمانیہ کی عیدگاہ کی زمین پر جو شادی خانہ بنانے کی بات پر شہر میں ایک نزا کا ماحول واقع ہوا تمام شہر کے مسلمانان اس پر اپنا سختی کے ساتھ رد عمل ظاہر کیے احتجاج کیے کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ تھا کیونکہ اس میں شریعت میں کوئی اجازت گنجائش نہیں تھی کہ مسجد اور عیدگاہ کی دمیل پر کوئی اور تعمیر کی جائے ایک اچھے حکمران کی نشانی یہ ہے کہ وہ عوام کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں تو اسی طرح سے شہر محبوب نگر کہ مخامیے ملے منسٹر ڈاکٹر وی سرنیواز گوڑ صاحب نے ایک بہترین فیصلہ کرتے ہوئے عوام کے احساسات کا خیال کرتے ہوئے وہاں پر شادی خانہ بنانے کے اس فیصلے کو ختم کرتے ہوئے اور یہ کہا کہ مستقبل میں ایک اچھا شادی خانہ کہیں اور دوسرے مخام پر بنایا جائے گا جس کا ہم تہہ دل سے خیر مخدم کرتے ہیں اور جناب ڈاکٹر وی سرنیواز گوڑ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں خلب شہر میں جو موجود جگہ ہے اردو خر شادی خانی کی وہاں پر یا اور کوئی خلب شہر جگہ پر ایک بہترین شادی خانہ ایک کروڑ نہیں بلکہ دس کروڑ کی لاغت سے بنائیں تاکہ جس طرح سے دوسری اخوام کا ڈولپمنٹ محبوب نگر میں ہو رہا ہے آپ ایک بہترین محبوب نگر کی تاریخ میں تاریخ لکھنے والے منسٹر ہیں جنہوں نے ڈولپمنٹ محبوب نگر میں ایک نظیر بنائی ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ڈولپمنٹ کا حصہ کچھ مسلمانوں کے حصے میں بھی آئے گا تاکہ مسلمان محبوب نگر بھی مستقبل میں کہہ سکیں کہ ڈاکٹر وی سرنیواز گوڑ صاحب نے مسلمانوں کے لئے فلا حال بنایا فلا شادی خانہ بنایا امید کرتے ہیں کہ ایک بہترین شادی خانہ شہر محبوب نگر کے خلب میں بنایا جائے گا اور مزید جو باتیں ہمارے رہبر جناب عوض بن احمد بہیال صاحب نے کہی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ سنجیدگی سے سوچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے سلام علیکم ناظرین آپ ہماری تمام پروگراموں کا مشاہدہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چانل Metro News Updates